فورجی سکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے آٹھوی جماعت اردو بال بھارتی آج کی اس ویڈیو میں ہم غزل نمبر دو جگر مراد آبادی کی غزل کے سبق کے سوال جواب لکھنے والے ہیں اسے لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی اپنی پڑھائی آسانی سے کر سکے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل فورجی سکول کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں غزل نمبر دو جگر مراد آبادی غزل کے حوالے سے زیل کی سرگرمیاں مکمل کیجئے جان پہچان کی مدد سے زیل کا خاکہ مکمل کیجئے جگر مراد آبادی پیدائش سن اٹھارہ سو نووت انتخال سن انیس سو ساٹی سیسن نام علی سکندر والد مولوی علی نظر شیری مجموعے آتیشے گل اور شولے تور انام ساہتی ایکیڈمی انام درجہ زیل سوالوں کے جواب لکھئے پہلا سوال ہے شائر اپنے محبوب کے ستم کو کیوں بھول جاتا ہے جواب شائر کا محبوب جب ملتا ہے تو اتنی سادگی سے ملتا ہے کہ شائر اس کے تمام ستم بھول جاتا ہے سوال نمبر دو پھولوں کا رنگ کس سے ملتا ہے جواب پھولوں کا رنگ محبوب کی حسی سے ملتا ہے سوال نمبر تین شائر نے محبوب کی خوشخامتی کو کس سے ملتا ہوا بتایا ہے جواب شائر نے محبوب کی خوشخامتی کو خیامت کے فتنے سے ملتا ہوا بتایا ہے اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے مگر ضروری نہیں کہ ان دو ملنے والوں کی دل بھی ملتے ہوں ہم مزاج اور ہم خیال بہت کم ملتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دو ملنے والوں کی دل اور ان کے خیالات یقصہ ہوں سوال نمبر دو ہے درجہ زیل شیر سے شاعر کی کیا مراد ہے مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے جواب شاعر کہہ رہا ہے کہ جو شخص مل کر بھی سکون قلب کا باعث نہیں بنتا یقیناً وہ مل کر بھی نہیں ملتا اس کا دل کسی اور جگہ الجا ہوا ہے مگر وہ اپنے دل کو کیا کہے کہ یہ تو اسی پر مرمٹا ہے جو اس سے کھلے دل سے نہیں ملتا نمبر تین ہے روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے اس شیر کا مطلب بیان کیجئے جواب شاعر کہتا ہے کہ روح دل سے خریب ہوتی ہے ہمسائیگی صفت کی معنی دونوں میں خربت ہوتی ہے محبت دل کا سکون ہے محبت کا مسکن دل ہے روح دل کا ہمسائیہ ہونے کی وجہ سے اسے محبت کا مزہ ملتا ہے زور خلم اس غزل کی ردیف لکھئے جواب غزل کی ردیف سے ملتا ہے اس غزل کا مطلب لکھئے جواب غزل کا مطلب آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے غزل کے اس شیر کی نشاندہ ہی کیجئے جس میں تجبیہ استعمال کی گئی ہے تجبیہ اسے کہتے ہیں اس کے لیے آپ کو ہمارے چینل 4G سکول کو سبسکرائب کرنا ہوگا تاکہ جب ہم اس کی ویڈیو اپلوڈ کرے تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے جواب ہے سلسلہ فتنہ خیامت کا تیری خوشخامتی سے ملتا ہے جان پہچان کی مدد سے جگر کی شائری کی خصوصیات بتائیے جواب جگر کم عمری ہی میں شیئر کہنے لگے تھے ان کی شائری میں عشق کا پہلو ممتاز نظر آتا ہے جگر کی شائری میں روانی اور سادگی کے ساتھ دلکشی، رنگینی، قیفو، سرمستی پائی جاتی ہے آتشے گل اور شولے تور ان کے شیری مجموعے ہیں تلاش اور جستجو جگر مراد آبادی کے کوئی پانچ مشہور اشار تلاش کر کے اپنی بیاز میں لکھئے یہاں پر ہم نے پانچ مشہور اشار دکھائے ہیں آپ چاہے تو انٹرنیٹ سے ڈھونڈ کر اور بھی لکھ سکتے ہیں جیسے ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں دل میں کسی کے راہ کیے جا رہا ہوں میں کتنا حسین گناہ کیے جا رہا ہوں میں یہ عشق نہیں آنسا اتنا ہی سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے جو توفانوں میں پلتے جا رہے ہیں وہی دنیا بدلتے جا رہے ہیں آباد اگر نہ ہو تو دل برباد کیجئے گلشن نہ بن سکے تو بیابا بنائیے یہاں پر یہ سبق مکمل ہوتا ہے اگلے تمام ویڈیو کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اسے شیئر بھی کرنا ہے اور ہمارے چینل 4G سکول کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو اور پر پریس کریں بیل آئیکن کو 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 بیل آئ